ملو گئیس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام میں رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اور ہم جس ویڈیو پر ایکنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویڈیو ہیو منز کم فرام تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں دائنسورس جو رینڈنے والے جیو کے ونسس تھی لیکن آکار میں بہت ہی بڑے دائنسورس نے پرتوی میں بہت ہی لمبے سمیں تک راج کیا قریب چودہ کروڑ سالوں تک اس دھرتی پر ان دیتاکار چھپکلیوں کا راست تھا پرانتو اس کے بعد کیا ہوا آخر یہ دائنسورس کہاں بھی لپت ہو گئے آخر وہ کونسی گھڑنا تھی جس نے ان کا نام اور نسان مٹا دیا اسے جاننے کے لیے ہمیں سمیں میں پھر سے پیچھے جانا ہوگا تو آئیے چلتے ہیں آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پیچھے آج سے قریب ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے چھے کروڑ کرتی کا موسم کافی سوہانہ تھا چاروں طرف پیڑ پودھے سورج کی دھوپ سمجھ سے آتی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوای اور یہ ڈائنسور پرانتو یہاں ڈائنسور کے علاوہ ایک اور پرزانتی بھی تھا جو آکار میں بہت ہی چھوٹا تھا اور یہ آج کے چوہے جیسا دیکھتا تھا اصل مائنوں میں یہ ہی ہمارے پرچین پوروش تھے اور آگے چل کر ہم انہی سے بکسیت ہونے والی تھے یہ تھے میمالز یعنی استندھاری چیز آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ ڈائنسورس انڈے دیتے تھے لیکن میمالز انڈے نہیں دیتے ہیں ہم انسان بھی ایک میمال ہیں اس وقت یہ میمالز ڈائنسورس کے در سے جمیٹ کے اندر ویڈوں میں چھپ کر رہتے تھے اور ان کی یہی خاصیت ان کے لئے بردان بننے والا تھا جب یہ سارے جیو آرام سے دھرتی میں اپنا جیوان بتا رہتے اس وقت ایک دس کلومیٹر کے ڈائی میٹر والا ایک ایسٹروائیڈ سیدھے دھرتی کی اور بڑھ رہا تھا دھرتی کے گرائیٹیشنل فیلڈ میں گھستے ہی اس کا رفتار ایک آئیک اور تیج ہو گیا پرتیک سیکنڈ کے ساتھ ساتھ یہ دھرتی کے قریب اور قریب بڑھتا جا رہا تھا قریب ستر ہزار کلومیٹر پرتیکھنڈے کے رفتار سے یہ دھرتی کے وائی مندل میں پرویش کرتا ہے دھرتی کے وائی مندل میں گھستے ہی گرشن کی وجہ سے یہ ایک آگ کے گولے میں بدل گیا اس کی چمک اتنی ادیک تھی کہ اس کے 800 کلومیٹر کے ریڈیس میں آنے والے سبھی جیو پوری طرح سے اندھے ہو چکے تھے یہ جیو سے دیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن وہ اسے محسوس کر سکتے تھے ایشٹرویڈ جمیل سے ٹکراتا ہے اور ایک بہت ہی بھینکر ویسپورٹ ہوتا ہے یہ ویسپورٹ اتنا سکتیسالی تھا کہ اس کے ٹکراتے ہی پرتوی کی لاکھوں میٹھرک رند آتو انترکش میں چلا گیا ویسپورٹ والی جگہ پر ایک 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرہ گھڑھا بن گیا اس گھڑھے کا سارا میٹر آسمان میں دھول کے ایک بڑے بادر کا نیمان گیا اتنے بڑے ٹکر کی وجہ سے مکم کی طرح کے دھرتی کے گھشٹ میں کئی کلومیٹر دھول تک چلی گئی اس وجہ سے سمودر میں ویسارکائے لہروں کا نیمان گوا اور ایک کے بعد ایک سنامی کی لہریں چاروں طرف پڑھنے لگے دھرتی کے مہاویناش کی پرکریہ کا آرام ہو چکا تھا اس ویسپورٹ میں ریڈیشن کی ماترہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کے 800 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سبھی جیو جل کر پوری طرف سے لاکھ بن گئے بادوبوں کے اندر موجود سارا جل اس گرمی کے کارن بھاپ میں بدل گیا اس مہاویناش میں اڑنے والے جیو ان جمینی خطروں سے بج گئے تھے لیکن یہ تو بس مہاپرلے کی شروعات تھی ویسپورٹ کی بجر سے جو لاکھومیٹرکٹن دھول اور پتھر انترکش میں گیا تھا ٹھیک 40 منٹ بعد وہ آگ کے گولے کے روپ میں دھرتی پر برسنے لگے ساتھی دھول کا ایک بہت بڑا توفان 20,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے موت لے کر آ رہا تھا یہ دھول کے بادل کئی کلومیٹر موٹے تھے جس کی وجہ سے دھرتی پر سورج کی روشنی کا پہنچ پانا اور سمبھو ہو گیا تھا کئی سالوں تک دھرتی پر سورج کی روشنی پہنچی نہیں پائی اور اس کے پرینام شروع دھرتی پر پیڑ پودوں کی لگ بھگ ساری آبادی گھتم ہو گئی تھی اس بادل نے دھرتی کو چاروں طرف سے ڈھک لیا تھا ویسپورٹ کے 90 منٹس بعد دھرتی کا تاپمان 150 دگری سالسیس تک چلا گیا اس کی وجہ سے جو ڈائنسوار ویسپورٹ کے علاقوں سے بہت دور تھے وہ بھی اس گرمی سے بچ نہیں پائیں اس مہاپرلے میں دھرتی کے کل 75% آبادی پوری طرف سے ساپ ہو گئی تھی لیکن یہ مہاپرلے کسی کے لیے فائدہ من سابط ہونے والا تھا ڈائنسوار کا انت ایک نئے پرچاتی کے لیے سنا رہا افسر تھا مامرز انہوں نے خود کو اس مہاوینہ سے بچا لیا تھا اتینت گرمی سے بچنے کے لیے یہ جمین کے اندر رہنے لگی اور جندہ رہنے کے لیے اس نے سب کچھ کھانا شروع کر دیا ان ڈائنسوار کے افسیز آگے چل کر ہمیں بھابیشے میں ملنے والا تھا جس سے آج ہم ان کے اسطیتوں کا حممال لگا سکتے مہا پر لے کے کچھ لاکھ سار بات اب دھرتی پوری طرح ڈائنسوار سے مکت ہو چکی تھی اور دھرتی پر ایک نئے شروعات کی پرکریہ چل رہی تھی اس نئے دنیا میں ہمارے پرچنگ پروچ سمی کے ساتھ ساتھ بکسیت ہو رہے تھے اب یہ آکار میں پہلے سے کافی بڑے ہو چکے تھے پرانتو یہ اب بھی دیکھنے میں ہماری طرح بلکل نہیں لگ رہے تھے کیونکہ اسے آگے چل کر کئی انی پر جاتیوں میں بکسیت ہونا یہ آف آگیا آج سے کاریب چیز ملو سات کروڑ سال پہلے اب دھرتی کا واتاورن لگ بھاک پوری طرح سے آج کے سامان بن چکا تھا اس وقت دھرتی کا تاکمان چو بیش ٹگری سالسیز دار اور دھرتی کا ایک تین قریب قریب چو بیش گھنٹوں کا ہوتا تھا اس وقت دھرتی کے سارے مہتویف لگ بھاک پوری طرح جانی پرچانی تھی کیونکہ ایک نئے بھو بھاک کی رچنا باقی رہ گئی تھی دھرتی کے ٹیکٹونک پلیٹس میں ایک بار پھر سے ہر چل ہوئی دو دھرتی کے دو بڑے بڑے دیپوں کو ایک دوسرے کے پاس لے جا رہی تھی یہ وہی بھو بھاک ہے جہاں آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے عدیتر لوگ رہتے ہیں یہ ہے انڈیا جو ایسیا مہدیب کی اور تیجی سے پڑھ رہا تھا ان دونوں دیپوں کے آپس میں ٹکرانی کی وجہ سے ایک نئے بھو سرنکلا کا نیرمان ہوا ایک نئے پروت سرنکلا ہے ہمارے اور یہ ہے دنیا کی سب سے موچی چوڑی ماؤنٹ ایبریشت اس پروت سرنکلا میں گرنے والا برف آگی چپ کر کئی نجیوں کا نیرمان کرنے والا تھا جو بھوشے میں دنیا کے لگوک آدھی آبادی کو اینڈی کا پانی مہدیا کرانے والے تھے لیکن یہاں دھرتی پر ابھی کچھ کمی رہ گئی تھی دھرتی پر ابھی بھی کوئی چیز لاپتا تھے وہ تھے ہم مانوشری لیکن پرشتتیاں آپ بدلنے والا تھے آج سے چالیس لاک سال پہلے افریقا کے پوروگی علاقے میں ایک نئے پروت سرنکلا کا نیرمان تھا ہیشٹ افریقان ڈریفٹ بیری یہ پروت یہاں آنے والے مونسونی ہواوں کے لیے ایک اووروط بن گئی تھی اور اس وجہ سے یہاں کے جنگلوں میں باریسانی بند ہو گئے یہی اسی جنگل میں رہتے تھے ایپس یہ پیڑ کے اوپر رہتے تھے موسیقا 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 اور آخر میں دھرتی میں جیوان کہاں سے آیا تھا لیکن ہمارا سفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے ہم ہمیں ابھی اور بھی آگے جانا ہے ہمیں اس سنسار کو اور اچھے سے سمجھنا باقی ہے ہم تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک جروہ کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر لیں کیا بلکل یار بہت زیادہ ایک انفارمیشن ہے کیونکہ اکثر ایک مہینڈ میں یہ کویسٹن آتے رہتے ہیں کہ آخر ایک دنیا بنے ہی کیسے یہ کیسے یہ چیزیں آگے چل کر رہی اور ایک بھائی نے کتنے عربوں سال پہلے لے کر چلے گئے ہیں اور ایک اکسپلین کر دیا جس کی وجہ سے یار ایک کتنی چیزوں کا ہمیں ایک پتا چلا ہے بھئی بہت ایک انفارمیٹی تھی یہ آپ اوبرال دیکھو نا ایک ریالٹی کے اوپر بھی تو آپ کو ایک موٹی موٹی جو انفارمیشن ملتی ہے نا وہ یہی ہے کہ پہلے ایک اس سکتی کے اوپر ایک ڈینوس آر جسٹ تھی اور کوئی جیب نہیں تھا اگر کوئی تھا بھی تو وہ زمین کے اندر تھا اگر زمین سے وہ تھوڑا بھی بار مکلتے تھے تو وہ خاک ہو جاتے تھے بھئی لیکن یہ کہ ان کا خاتمہ ضروری تھا اگر وہ ختم نہ ہوتے تو کوئی اور چیز آگے نہیں بڑھ سکتی تھی لیکن دے لوگ کس طرح ایک بھئی اوپر سے گولا آیا اور اس نے آکھے سب کچھ جو ہے نا ایک مناش کا ہے اپنی راستہ آستہ چیزیں جو ہے نا وہ جو زمین کے اندر تھی وہ بار آئیں اور کیسے ایک جو ہے نا وہ ایک انسان کی ایک لائف جو ہے نا وہ بنی ہے جا نہیں باقی وہ خطرناکی بھئی بہت تھے اور دیکھو نا ایک انڈ تو ان کا ہونی تھا کیونکہ آگے یہ ہم نے بھی آنی تھا ایک نہ ایک دین تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ پھر نہیں تھیں جس طرح ایک سینس کو دیکھ لیں سینس نے بہت رکھی گیا وہ ان سب چیزوں کو ایک لے کے چلتی ہے وہ سب چیزوں کو یہ بتاتی ہے کہ اس طرح ایک انسان جو ہے نا وہ سٹار میں کیا تھا فیرا سیاستہ بدلتا 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 آج کس روپ میں جو ہے نا وہ آ چکا ہے لیکن ہو سکتا آگے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو یہ تو آگے چیزیں چلنی ہیں نا یہ تو ایک سسٹم چلتے ہی رہے گا چار ساتھ ستر میکسیمم جو ہے نا وہ جو آہ سو تک لوگ جاتے ہوں گے لیکن سینس اور ٹکنالوجی نے بھئی اتنی ایک ترقی کر چکے ہیں کہ آج سے کروڑوں سال بھی جو چیز تھی نا اس کو مطلب کہ وہ خوج کر سکتے ہیں اس پر ایک وہ سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شاک نہیں یار صاحب مونکیوں سے مطلب کہ مونکی تھے یہ بھائی کا فیس تھوڑا سا دیکھو یہ پیشلی پرجاتی کا لگتا ہے اس کا تھوڑا سا موں ایسے کرے نا تو وہ ان کی طرح نہیں لگتا ہے تو یہ سب سے بڑی ایک مثال ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اس پر جاتی کے لوگ تھے لیکن بہت گہری سا ہے مطلب کہ سوچ ہے یار بندہ ایک تھوڑا سا اپنا ایک ذہن ٹکائے نا تو بندہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل جاتا ہے ایک اور بھی بندہ ہے اوپر دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ کیسے چیزیں بنی ہوئی یہ کیا سسٹم کیا چاہ رہا ہے مطلب کہ ایک کنٹری میں دن ہوتا ہے یہ ٹائم اور ہر چیز ہے یہ ایک نارمل بندے کے مائنڈ میں رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہر چیز ہو رہا ہے بندہ نارمل دیکھتا ہے یہ جاز کیوں اڑ رہا ہے وہ سویتا ہے کہ کیسے اڑتا ہوگا تو یہ خیالات چھوٹے ہوتے آتے تھے ابھی تو پتہ چل گیا کہ کیسے اڑتا ہے بلکل یار ایک اور بھی بندہ ہے ادھر وہ بھی ابھی زندہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بلکل انہیں کی طرح ملتا ہے اس کی تصویر لگا دیں گے باقی ملتے ہیں نہیں وہ ایک ثبوت کے لیے کافی لوگ ہیں اس طرح کے خاص کر کے نا ادھر آپ کو یہ اوبیکستان میں ملتے ہیں آہ یار نہیں ہوں ادھر کے بندے کی بات کی باقی ملتے ہیں نہیں ادھر بھی میں نے دیکھئے بلکل آپ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تھا کے لیے گوڑ پائیٹی